سپریم کورٹ میں پھر سمات ہوگی اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف بتانے کے لیے سپریم کورٹ میں سمات کچھ دیر میں ہوگی تو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف تحریری طور پر جمع کرا دیا ہے تو دیکھتے ہیں جی اس پر کیا اتراز آتا ہے تو ابھی جو ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب فیصل جعوید صاحب جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میڈیا کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس شروع تھی تو وہ بھی ابھی جو ہے پریس کانفرنس کریں گے اور موجودہ صورتحال بتائیں گے تو یہ جو ہے ایک بریکنگ نیوز چل رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے بریکنگ نیوز جو ہے ابھی عدالت میں جو ہے سماعت ہوگی کیا صورتحال ہوتی ہے پتہ چل جائے گا عوام کی جو ہے وہ نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے عوام اس پہ بہت جو ہے جی فیصل جوید صاحب اب آگے ہیں جی فیصل جوید صاحب میڈیا کے ساتھ گفتو کر رہے ہیں فیصل جو ہے اس وقت بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے پی ٹی آئی وقلا کے ساتھ کھڑی ہے وقلا آئین آئین کا اترام کرتی ہے پی ٹی آئی اور عوام کے ساتھ ہے تو یہ جو ہے دیکھتے ہیں اب اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے لیکن ابھی موجیدہ جو صورتحال ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے عوامی فیصلہ سنائے تاکہ جو ہے ایک ملک اپنے درقی کی راب پر گامزن ہو سکے اور اس میں جو ہے کوئی دورا نہیں ہے تو یہ جو ہے حکومت اس پہ سو موٹو ایکشن لے اور اس پہ جو ہے الیکشن کرائے جائیں الیکشن کی کوئی تاریخ دی جائے تاکہ جو ہے کوئی ملک کو ایک صحیح رستے پہ چلائے جا سکے تو جی فیصل جعوید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں قوم نے کٹھن مرائل تیہ کیے ہیں اور اب قوم چاہتی ہے کہ کوئی عمل درامت ہو اور اس پہ جو ہے کافی بحث ہو چکی ہے مسئلہ مسئلہ پہلے بھی چل رہے ہیں پاکستان میں لیکن یہ جو آہ وفاقی حکومت ہے اس کا جو کیس ہے وہ سکریم کورٹ کے موجودہ بینچ پر اتراز بھی آیا ہوا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں تو یہ جو ہے آج کی جو ہے اس میں کافی ساری خبریں آئیں گی تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اور جو ہے کیا صورتحال ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آج کی جو بریکنگ نیوز یہی ہے کہ قوم کی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں فیصل جعوید نے میڈیا کے ساتھ گفتگو میں نے یہ بتایا ہے اور قوم نے کٹھن مرائل تیہ کیے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل درامت ہو فیصل جعوید جو کہ سینئر رہنمائے پی ٹی آئی کے اور اپنی اس صورتحال کو بہتر طریقے سے میڈیا کے ساتھ وہ ٹاک کر رہے ہیں تو خبروں کے لیے گائے بگائے آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ